موسیقی اسلام علیکم جی کیا حل چالیں کیسے آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہو تو آج کا ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں دوپہر کے ٹائم سے اور میں نے صبح ناشتہ کیا تھا اس کے بعد میں نے کھانا بنا لیا تھا اور میں نے آج بڑا مزے کا چکن پلاؤ بنایا ہے اس کے ساتھ چٹنی اور رائتہ اور میں نے ویڈیو کوئی نہیں بنائی کیونکہ بس میں کام کر رہی تھی تو کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے ویسے ایک ولوگر جب ہوتا ہے کوئی بھی ولوگر ہوتا ہے اور جو سپیشلی ڈیلی ولوگ کرتا ہے تو اس کو مزے نہیں آتا جب تک کیمرہ آن نہ ہو اینگل نہ دیکھے یا ویڈیو نہ بنائے تو ولوگ بنانا جو ہے وہ آپ کی ایک habit ایک عادت ہو جاتی ہے تو خیر آج میں نے نہیں بنایا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں ابھی ایک کام کرنے لگی تھی کام کیا کرنے لگی تھی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنی کافی مشین کا تو اب میں سوچ رہی تھی میرے پاس دو آپشن تھے کہ ایک تو میں اس کارنر میں یا تو بنا لوں کافی کارنر بنا لوں یا پھر میں ڈائننگ کبل پر یہ سیٹ کر لوں تو ابھی پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں وہ جو کارنر ہے نا سامنے جو میرا وہ سامنے والا کارنر ہے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ لیوینگ روم کا تو پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں وہاں پہ نا کارنر بنا لوں اور جو کافی پوڈز ہوتے ہیں کافی مشین اور اس طرح کی چیزیں میں ساتھ رکھ لوں پھر میں سوچ رہی تھی کہ ابھی میں نے سوچا بلکہ پہلے تو میرا وہ ارادہ تھا جو میں نے ویڈیو شروع ابھی کرنے لگی پھر میں نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ میں ڈائننگ کبل پر ہی رکھ لیتی ہوں کیونکہ ڈائننگ کبل پر میں نے اب آپ نے دیکھا شیوٹ وغیرہ ہٹا دی ہے تو میں نے سوچا کہ میں یہی پہ کارنر پر رکھ لیتی ہوں اچھا یہاں پہ نا آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں ہر جگہ پہ یہ پرابلم ہوتی ہے لیکن یہاں پہ یہ پرابلم بہت زیادہ جن کو ہوتا ہے نا اللہ معاف کرے بس وہی سمجھ سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے تو خیر ابھی میں سوچ رہی ہوں کافی مشین کو اٹھا کے اور ڈائننگ ٹیبل کا جو کارنر ہے وہاں پہ سیٹ کر دیتی ہوں تاکہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے بسکلی نا میں زیادہ تر کولڈ کافی پیتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے لیکن میں برف نہیں ڈال سکتی گلے کی وجہ سے لیکن ویسے جو ہے نا میں پسند کرتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اور جو اسمان ہے اسمان کو جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے بالکل ہی بلیک کافی نو ملک کبھی کبھی ڈال لیتے ہیں بہت ہی کام ان کو وہ اچھی لگتی ہے تو اب میں سوچ رہی تھی کہ ویدر چینج ہو رہا ہے تو ڈائننگ ٹیبل پہ ہی میں ایسا کرتی ہوں کہ کارنر سیٹ کر لیتی ہوں اچھا میں نے ابھی رکھی بھی ہے دروازے کے پیچھے اب وہ میں یوز کرتے ہوئے نا کبھی کبھی مجھے سوستی ہو جاتی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں ایسی جگہ پہ اب سیٹ کر دوں تاکہ میں آرام سے یوز بھی کر لوں میں بھی اسمان بھی تو سامنے ہوتی ہے نا چیز ساری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں تو پھر وہ انسان یوز کر لیتا ہے ابھی کافی کے جو پوڈز ہیں ان کے لیے بھی میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لے کے آؤں یا کسی جار میں رکھ دوں تو وہ بھی ابھی میں دیکھتی ہوں تو یہ میرا ہے ابھی کا ٹاسک اور اس کے علاوہ میں نے بنانے ہے شامی کباب تو وہ بھی میں بناوں گی ابھی جلدی جلدی سے بنا لوں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی تو ابھی یہ کام سٹارٹ کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور لائک کیجئے اگر ابھی میں نے بال باندھ لیے ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ آج تو ذرا دھوپ نکلی بھی تھی گرمی یہاں پہ نہیں ابھی جیسے دن بس ڈھل رہے تو ویڈر پھر سے تھنڈا ہو جاتا ہے رات کافی تھنڈی ہوتی ہے ذرا سا بھی آپ تھنڈا گرم ہوتے ہیں فوراں آپ کو چھنکے سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن خیر موسم یہاں پہ اچھ ہے تو چلیں جی میں کرتی ہوں سٹارٹ سیٹنگ اور دیکھتی ہوں اب ڈائننگ ٹیبل پہ رکھوں یا پھر اس کارنر میں رکھوں تو پہلے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ کے دیکھتے ہیں تھوڑا سا ساف بھی کر لیتے ہیں اور ابھی میں نے رائس ککر میں جو ہے نا وہ رائس بنائے تو یہ بھی چیزیں یہاں پہ رکھی ہیں ان کو بھی سمیٹھتے ہیں برتن شرطن میں نے واش کر لیا سارا وہ کام میں نے کر لیا کچن والا بس یہ میرے یہ والے کام ہے تو ان کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا کام اور رات ہونے سے پہلے اندھیر ہونے سے پہلے کوشش کریں گے سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں اچھا میں آپ کو بھی کورنر کا بتا رہی تھی میں ابھی وہاں بیٹھی تھی وہاں سے ہی لائٹ نہیں آ رہی تھی تو ابھی میں یہاں پہ ٹھائر گئی ہوں وہ جو پیچھے والا کورنر ہے میرے پاس دو آپشن ہے یا تو میں اس کو بنا لوں کافی کورنر یا پھر میں ادھر آپ دیکھیں یہ ٹیبل پہ اس کو بنا لوں تو ابھی یہی میرے پاس دو آپشن ہے تو ان کو دیکھتے ہیں کونسا والا آپشن جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے کافی مشین کو اور یہ میرا ہے بریڈ میکر یہاں پہ میں نے جو ہے نا یہ سوفا ٹیبل جو ہوتی ہے نا یہ میں نے رکھ کے اور اس پہ رکھا تھا لیکن اب میں سوچ رہی ہوں اس کو ٹیبل پہ شفٹ کر لوں اور یہ سوچ بھی لگا ہوئے ساتھ تو یہ اتنا ایشو نہیں ہوگا اب یہ کافی دنوں سے یوز نہیں ہوئی تو دیکھیں اس پہ تھوڑی تھوڑی سی ڈسٹ بھی آگئی ہے ویسے میں صاف کرتی ہوں لیکن اسے ہلکی ہلکی سی ڈسٹ اس طرح سے یہاں پہ نہیں ہوتی لیکن ساتھ کچن بھی ہے نا تو یہ دیکھیں تھوڑا سا کچن سے آپ کو پتا ہے روٹی وغیرہ کھانا بنتے ہیں ہمارے دیسی کھانے تو تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے تو اس کو سیٹ کرتے ہیں یہ جو ہے یہ بھی اس طرح سے اوپر ہو جاتا ہے آپ کولڈ کافی بنائیں یا ہارڈ کافی بنائیں تو یہ سیٹ ہو گیا تو خیر اس کو ابھی کرتے ہیں سیٹ میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں جو ہے نا وہ اس کو سیٹ کر لوں ویدر چینج ہونے والا ہے تو فائنلی آج میں نے کہا کری لیتے ہیں ویدر چینج ہوتا ہے نا یہاں پہ سردی بہت ہوتی ہے تو اس لئے یہاں پہ کافی بہت اچھی لگتی ہے چاہے کہ تو ہم شکین ہیں لیکن کافی بھی اتنی اچھی لگتی ہے اور میں اب انشاءاللہ کوشش کروں گی تھوڑی سی میں بلیک کافی پینا سٹارٹ کر دوں فائدہ بہت ہے اور انشاءاللہ سٹارٹ کروں گی تو آپ کے ساتھ شئر کروں گی ویسے میں کولٹ کافی لور ہوں مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے اچھا اس کو میں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ صاف کر لی ہے آپ کو میں نے بتایا کہ ویسے یہ صاف تھی لیکن ظاہر ہے رکھی ہوئی تھی کچن کے ساتھ تو تھوڑی بہت اس پہ دھول مٹی آ گئی تھی ویسے یہاں پاکستان جیسی ڈسٹ نہیں ہوتی لیکن تھوڑی بہت آ جاتی ہے پھر بھی یہاں پہ گھر پہ کیونکہ وینڈوز آپ سم ٹائم کھول لیتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کے یا ڈیلی میں کھولتی ہوں تو اس لیے تھوڑی بہت آپ دیکھیں آ جاتی ہے اچھا سب سے پہلے اس کو میں یہاں پہ جو ہے نا وہ صاف کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی ہم اس کی سیٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اتنے دن ہو گئے ہیں اس کو یوز نہیں کیا اور اب میں خیر بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہوں کہ اب انشاءاللہ اس کو یوز کرنا سٹارٹ کروں گی اچھا اس میں یہ جو ہے نا یہ اگر آپ بڑا گلاس رکھیں تو یہ آپ نیچے کر سکتے ہیں اس کو آپ اور اوپر بھی آئی تھینگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کافی کا کپ رکھنا ہو اور یہاں پہ اس کے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا پوڈ ڈلتا ہے اور یہ دیکھیں کافی ٹائم سے میں نے یوز نہیں کی نا تو اب یہ تھوڑی سی اس کو میں ساف کر رہی ہوں ویسے ہی میں نے ساف کر کے ہی رکھی تھی لیکن بس چیز یوز ہوتی رہنا تو صحیح ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کے پوڈ ڈلتے ہیں پوڈ میرے پاس رکھیں میں باقی میں کچھ لے کے آؤں گی کسی بھی فلیور میں آپ جو ہے نا ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا پوڈ جو ہے وہ ڈلتا ہے اور پوڈ ڈال کے آپ یہاں ڈال دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اس طرح بند کر دیں یہ اس کے جو ہیں فنکشنز ہیں اور یہاں پہ یہ اس کا وارٹر ٹینک پانی ڈلتا ہے اب ایک چیز میں دیکھ رہی ہوں اس کو میں تھوڑا سا پیچھے کر لیتی ہوں ایک چیز میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی جو تار ہے وہ بہت چھوٹی ہے تو مجھے اس سے لگ رہے وہ شاید یہاں پہ بلکل کورنر پہ رکھنے ہوگی پھر جائے پھر بھی نہیں جا رہی ہے یا پھر اس کو میں اس طرح سے رکھ دوں کیونکہ تار نہیں جا رہی اس کی مجھے لگتا ہے اس کو مجھے بلکل کورنر پہ رکھیں پھر شاید کرنا ہوگا پھر بھی نہیں آ رہی ہے تو اب تار کے لیے کیا کریں ٹیبل تھوڑی پیچھے کرنی ہوگی مجھے لگتا ہے یہاں پہ یہ بلکل اینڈ پہ سیٹ ہوئی ہے اور باقی آپ دیکھیں بڑی کھچ کے اس کی تار آ رہی ہے اور اس سے زیادہ میں ٹیبل یہاں نہیں کر سکتی کیونکہ کچن کا درواز ہے کچن نہیں اپن ہوگا تو میرے خیال میں اس کو ادھر ہی سیٹ کر دیتے ہیں چھو اتنی زیادہ کی ایکسٹینشن لوں ابھی اس کو فیلال یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں کیونکہ تار بہت کھچ کے آ رہی ہے اور یہ میرے پاس رکھے ہوئے نسکے فکر میں لے کر آئی تھی اس کے ساتھ آپ سٹار بکس کے کوئی بھی فلیور کے کوئی بھی چوکلٹ والے کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں کسی بھی ٹائپ کے کافی کے چوکلٹ کے کوئی بھی لے سکتے ہیں تو یہ میں لے کر آئی تھی اور یہ جو ہے آپ یوز کرتے کوئی بھی جو مجھے دیکھ رہے مجھے بتائیے گا اس کو ابھی اوپن بھی کرتے ہیں لیکن اس کا اب یہ ہے کہ پوڈز کے لیے میں کوئی جار یا کچھ دیکھتی ہوں پوڈز کے ہولڈر بھی ملتے ہیں لیکن اتنا زیادہ میں کر سکتی تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیکھتی سب سے پہلے تو اگر آپ نے بڑا گلاس رکھنا ہو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے بڑا گلاس رکھ سکتے اگر کوڈ کافی جیسے زیادہ بنتی ہے میں کوڈ کافی پیتی ہوں تو کوئی بھی سائز کا گلاس رکھ سکتے اگر آپ مگ رکھنا ہو بڑا مگ میں لے چھوٹا کافی مگ رکھنا چاہتے آپ چھوٹا رکھ لیں اور اوپر کر لیں یہ بھی اس پر آ جائے گا اس طرح سے تو یہ آپ کی مرضی آپ جس طرح بھی بنائے آپ رکھ سکتے میرے پاس فرودر بھی ہے وہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ میرے برینڈ یہ میں آلڈی سے لیا تھا اس طرح سے یہ دیکھیں اس میں میں کولڈ کافی اکثر بناتی ہوں اب میں زیادہ انتیک انشاءاللہ کرنے لگی ہوں یہ ہو گیا مل فرودر اور یہ ہر جگہ پر مل جاتا ہے بیٹری آپ سکتے یہ بھی آپ یوز کر سکتے یہ بھی کافی ڈال کے اور ان کو ری یوز کر سکتے یہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں بس آپ اس طرح سے یہ پر ڈالیں یہ دیکھیں اس میں لگائیں ڈالیں پانی آئے گا اور اس کے بعد بس اس میں چلیں میں اس کو بنا لوں گی ابھی میں بیس بنا نا ہے اس کو دل میرا چاہ رہے کہ کافی پیتے ہیں تو جیسے اس میں ڈالٹ لگتا ہے تھوڑا سے کافی کی شارپ سی آنے لگ جاتی ہے اس کو میں بناؤں گی ابھی نہیں بناتی کیونکہ ابھی چھوڑی دیر تک میں بناؤں گی کام شرم کر کے تو یہ بس اس میں ڈالتے ہیں یہ پانی آتا آپ آپ کو دکھاؤں گی اب ہی فیلال میں نہیں بنا رہی اچھا تو اب ان پوڈ کو رکھ نا پوڈ کے لئے دیکھتے ہیں کیا چیز سیٹ کریں کیا کریں پوڈ کے لئے دیکھتے مجھے اب جگاڑ یہ سمجھ آیا جب تک میرا پوڈ ہولڈر نہیں لیتی تو اس میں یہ ڈسپوزیبل ہے اس میں کچھ ڈال کے رکھ دیتی ہوں زیادہ نہیں تاکہ اگر میں پیوں یا اسمان پیئیں تو یہ سیٹ کر لیتے میں ایک ٹری تو خیر یہ نہیں ایک پلیٹ لے کر آئی ہوں بڑی سی پلیٹ ٹری ٹائپ کا ہی سمجھ لیں آپ اور اس میں ساری چیزیں یہاں پہ سیٹ کر رکھ رہی ہوں تو مجھے کافی مشین کے بارے میں بہت questions آئے تھے تو میں نے کہ چلیں آج فائنالی جو ہے میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے پلیٹ رکھ دی ہے اور یہ میں نے ڈسپوزیبل رکھ لیا تو ہمارا پیارا سا بن گیا ہے چھوٹا سا کافی سٹیشن بن گیا ہے کافی کورنر بن گیا ابھی دیکھتی ہوں یہاں پہ سیٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو وہاں پہ شفٹ کر دوں گی یہاں سنیکس بھی رکھ ہے تو یہ دیکھیں جی سیٹ ہو گئی ہے اور آپ مجھے بتائیے گا میں کوشش کی ہے کہ کم چیزوں کو یہاں پہ ارینج کر رکھوں تو آپ بتائیے گا آپ کیسے لگ رہی ہے یہ دیکھیں جی میں اتنا مزے کا بنایا تھا چکن یخنی پلاؤ اور یہ میں نے اسمان کو دے دیا میں کھاؤں گی انشاءاللہ رات کو اور اس کے ساتھ ابھی میں نے چولا ساف نہیں کیا بات کام ہو گئے یہ ہے چٹنی یہ ہے سیلڈ جو میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا کیونکہ کچن میں بہت دھوپ آرہی تھی اس لئے میں چھوڑ کے چلی گئی میں چلو میں بات میں آکے اور کروں گی تو اس کو واپس رکھ دیتے ہے رات کے ٹائم میں کھانا کھایا تھا لیکن یہاں پہ یہ ویڈیو کلپ میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ بہت ساری میری سسٹرز مجھے انسٹرگرام پہ بھی کہہ رہی تھی کہ مریم آپ شیئر کرتی رہ کریں ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے تو چلے میں آپ دنر پلیٹ دکھا دیتی ہوں چاول جیسے چاول سب کو اچھے لگتے مجھے بہت اچھے لگتے لیکن آپ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ پروٹین لیا چکن کا پیس اور نہیں تھا تو چنے اٹھ کر دی سیلیڈ میں زیادہ کر دی اور کونز میں رکھ دیتی ہوں لیکن آج مجھے بھوگ بھی لگ رہی تھی اور دوسرا میں نے ایڈیٹنگ کا کام بھی اس کے بات کرنا تھا میرے بہت سارے کام تھے تو اس لیے پھر میں نے ایک فل پلیٹ بنا لیتی ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ جو پلیٹ ہے جس میں سارے جو 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 اور پھر میں لیٹ آورز پشامی کباب بنانے لگی ہوں میں صبح کے ٹائم ہی چکن لے اور اس کو میں بھگو کے رکھ دیا تھا یہ بون لیس تھائی پیسز جو ہوتے نا وہ ہیں اور چنے کی دال بھی میں بھگو دی تھی کیونکہ آج میں نے کباب مست بنانے تھے چنے ویسے لگتے لیکن ظاہر پروٹین میں آپ ہر وقت گوشت بیٹھ کے نہیں کھا سکتے ہیں تو اس لئے میں کوشش کرتی ہوں بیسن کی روٹی بنا لوں کباب ہو اس کے ساتھ دالیں ہوں اس طرح چیزیں تو رکھیں اپنے لئے ضرور کریں بشک فیملی میں جس کو جو پسند ہے بنا کے دیں لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی صحت کا یا اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے لئے بھی آپ اس طرح سے چیزوں کو یوز کر لیا کریں ساری چیزیں میں نے ڈال دی پیاز پیاز ڈالا اس کے بعد میں نے اس کو پریشر دے دیا تھا پریشر میں نے بہت زیادہ نہیں دیا پانی بھی میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ یہاں پہ دالیں بہت جلدی گل جاتی ہیں اور چکن کو پتہ کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا آج میں گرم گرم بلینڈر لے ہے اور آپ دیکھیں یہ میرے پاس سٹینلیس ٹیل کا بلینڈر تو اس لئے میں چلا لیتی ہوں گرم کو کچھ بھی بنا رہی ہوں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے تھنڈا ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد میں ہری مرچ موٹی نہیں دھنیا ڈال رہی ہوں پیاز میں کچھے کبھی بھی نہیں ڈال کیونکہ مجھے تو خیر اچھے لگے نہ لگے لیکن اسمان بھی بڑے شوک سے کباب کھاتے تو وہ نہیں کھاتے ہیں اس لئے میں پیاز پہلے ایڈ کر لیتی ہوں پہلے پیاز زیڈ کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے ساتھ یہ موٹی جو ہری مرچ اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ رہی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے جیسے دھنیا اچھا لگتا ہے بہت اچھا بہت زیادہ کوانٹیٹی میں اس لیے میں بنا نہیں رکھتی فریزر میں جگہ نہیں ہے بس میں اتنے بنا بنا کچھ دن میں کھا لیں دونوں اس کے بعد میں دوبارہ بنا لیتی اچھا یہ جب تھنڈے ہو گئے تھے میں اس کے بعد یہ ساری چیزیں ایڈ کی تھی بہت زیادہ تھنڈے نہیں مطلب نارمل پر آ جاتا ہے اس کے بعد میں ہاتھ سے ہی شیپ دے دی ویسے کباب میکر یوز کرتی ہوں لیکن تھوڑے سے تھے میں نے کہ اسی طرح بنا لیتے ہیں تو ان سب کو بنا کے اور اب میں جو ہے فریزر میں رکھ لوں گی اور میں نے کہ جب بنا رہی چی میں بھی کھاتی ہوں اور میں آئل سپری کرتی ہوں سپری بوٹل رکھ لیں بہت ہی کام کی چیز ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ یوسفل ہے تو اس طرح سے میں فرائی کر لیتی ہوں ایک میں نے فرائی کر لیا تھا تو میں نے چلے آپ کو دکھا دیتی